بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ محمود قریشی تاجکستان کے دورے پر ہیں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے پھر آج اشرف غنی بھی اس باکستان پہنچ گئے ہیں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کرنے کے لئے اور پاکستان میں امن کانفرنس ہو رہی ہے جس میں افغانستان کے تمام سٹیک ہولڈرز آئیں گے اور کوشش ہوگی کہ تمام گروپس میں صلح ہو جائے تمام گروپس میں مذاکرات ہو جائیں اور افغانستان میں امن قائم ہو جائے طالبان بھی مذاکرات کے لئے ریڈی ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے کچھ سخت شرائط رکھ دی ہیں افغان گورنمنٹ پر اور افغان گورنمنٹ ایک طرف تو پاکستان کے قدموں میں گری ہوئی ہے لیکن ان کی جو نفرت ہے ان کے دلوں میں وہ کسی طرح سے زبان پر آ ہی جاتی ہے افغان گورنمنٹ نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے افغان طالبان کو کچھ کہا تو ہماری ائر فورس آپ کے پر خچے اڑا دے گی ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں وزیراعظم عمران خان اس بکستان کے دورے پر پہنچ گئے ہیں اس بکستان کے صدر نے خود ان کا استقبال کیا ہے اور انہیں ہوتل تک خود لے کر آئے ہیں وزیراعظم عمران خان کا یہ دورہ انتہائی اہم دورہ ہے بہت سارے پروجیکٹ شروع ہونے والے ہیں اس بکستان اور پاکستان کے درمیان اس بکستان سے پاکستان تک ٹرین سرویس چلائی جائے گی جس سے پاکستان اور سنٹرل ایشیا کے درمیان ٹورزم بڑھے گا کاروباری افراد کو عمد و رفت میں آسانی ہوگی اور مال بردار گاڑیاں بھی چلیں گی اس کے علاوہ شہرائیں بھی بن رہی ہیں گیس پائپ لائن انرجی کی ترسیل یعنی یہ دورہ پاکستان کو سنٹرل ایشیا کے مزید قریب لانے والا ہے اور یہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے اس بکستان اصل میں لینڈ لاکڈ کنٹری ہے لینڈ لاکڈ بھی نہیں ڈبل لینڈ لاکڈ ڈبل لینڈ لاکڈ کنٹری وہ ہوتا ہے جس کے ہمسائیوں کو بھی گرم سمندر نہیں لگتا اور اسی وجہ سے اس بکستان ہمیشہ پاکستان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا اور اس بکستان کے صدر کا کہنا ہے کہ ہم نے تو بڑی بار کوشش کی لیکن پاکستان کی کسی بھی حکومت نے ہمیں سیریز ہی نہیں لیا اور وہ حکومتیں وہ تو ظاہر ہے کوئی انویسٹ بھی کرنے آتا تھا تو اس سے کمیشن مانگتے تھے ان کو پاکستانی مفادات سے کیا جب تک ان کو ذاتی فائدہ نہ ہو تو سنٹرل ایشن کنٹریز جو ہیں یہ زخائر سے مالا مال ہیں ان کے پاس پیٹرول ہے ان کے پاس گیس ہے ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس گرم سمندر نہیں ہے اور پاکستان اور چین کا بڑا پرانا خواب ہے کہ ان کو سی پیک میں شامل کیا جائے اور اسی لئے پاکستان اور چین افغانستان میں امن چاہتے تھے اور اسی لئے امریکہ اور بھارت افغانستان میں امن ہونے نہیں دیتے اس کے علاوہ وزیراعظم کی اس دورے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ سنٹرل ایشن کنٹریز کو باز رکھنا ہے کہ آپ نے امریکہ کو نہ اڈے دینے ہے نہ آپ نے مہاجرین کو پناہ دینی ہے کیونکہ یہ سب کچھ ہم کر کے دیکھ چکے ہیں اور ہمارا جو حال ہوا ہے اگر آپ بھی اپنا وہی حال کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ اڈے دے دیں اس سے پہلے بھی وزیراعظم امران خان تاجکستان کو وارننگ دے چکے ہیں اور روز بھی بار بار وارن کر رہا ہے سنٹرل ایشن کنٹریز کو بھی اور امریکہ کو بھی اسی سلسلے میں تاجکستان کا وزیر دفاع بھی پاکستان آیا ہوا ہے اور ان کی آج آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کے ساتھ ملاقات ہوئی پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دو شمبے میں ہیں تاجکستان کے دورے پر وہاں ایسیو سمیٹ چل رہا ہے اور تمام میمبر کنٹریز کے وزرائے خارجہ وہاں آئے ہوئے ہیں اور مین ٹاپک ہے افغانستان میں امنٹ شاہ محمود قریشی سے وہاں پر پوچھا گیا کہ کیا آپ کی بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ کوئی بات چیت یا ہیلو ہائے ہوئی ہے تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کے ساتھ اب کبھی بھی بات نہیں ہوگی جب تک وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرتا پھر ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان اور اصباکستان کے درمیان یہ جو شہرائیں بن رہی ہیں یہ جو ٹرین سرویس چل رہی ہیں یہ جو پائپ لائنز ہیں کیا یہ بھارت تک بھی جا سکتی ہیں تو شاہ محمود قریشی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ بلکل جا سکتی ہیں لیکن سرینگر سے ہو کر جانا ہوگا پھر افغانستان کے موجودہ صدر اشرف غنی جو کچھ ہی دن پہلے افغان طالبان کو پیغام دے رہے تھے کہ اگر آپ سچے افغانی ہو تو آپ ڈیورن لائن کو پاکستان افغان بارڈر نہیں مانو گے یعنی اگر سچے افغانی ہو تو اٹک تک کا علاقہ پاکستان سے واپس لے کر رہو گے اگر سچے افغانی ہو تو آپ کا مقصد پاکستان کو فتح کرنا ہے کشمیر کو نہیں تو وہ اشرف غنی ایک بار پھر وزیراعظم عمران خان کے قدموں میں گرنے والا ہے کہ ہمیں بچا لو یعنی انتہا ہے منافقت کی ایک طرف تو پاکستان سے مدد مانگتے ہیں پاکستان ان کے مسائل حل کرے ان کے مہاجرین کو پناہ دے ان کی امداد کرے اور ذرا سے جذباتی ہوتے ہیں تو ساری نفرت جو ان کے دلوں میں ہوتی ہے وہ ان کی زبان پر آ جاتی ہے اور امداد ایسے مانگتے ہیں جیسے پاکستان پر ان کا حق ہے جیسے بعض لوگ اپنے والدین کے ساتھ لڑتے بھی ہیں بدتمیزی بھی کرتے ہیں اور ان سے مطالبات بھی بدستور کرتے جاتے ہیں اس منافقت پر ہمارے پاس دو اور بڑی خبریں ہیں آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ افغان طالبان مذاکرات کے لئے راضی ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر افغان حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور انہیں امن کی اتنی ہی فکر ہے تو ہم مذاکرات کے لئے تیار ہیں صرف ہماری دو شرطیں مان لے جائیں ایک تو ہمارے سات ہزار قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور دوسرا جو اقوام متحدہ میں ہمارے طالبان کے رہنماؤں کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے ان کا نام بلیک لسٹ سے نکال دیا جائے اب طالبان رہنماؤں کا نام اگر بلیک لسٹ سے نکلے گا تو یہ انٹرنیشنل ٹورز پر جا سکیں گے عالمی فارمز میں شرکت کر سکیں گے دوسرے ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات بڑھیں گے اور وہ ممالک جو تیار بیٹھے ہیں کہ طالبان کی حکومت آئے تو ہم انہیں تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں ان ممالک کے لئے بھی آسانی ہوگی جیسے کہ برطانیہ بھی یہ بیان دے چکا ہے آج چین نے بھی کہا ہے کہ ہمیں افغانستان کی اسلامی پالیسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے یعنی یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے اس کی فکر سب سے زیادہ امریکہ کو اور بھارت کو ہے کہ افغانستان میں عورتوں کا کیا ہوگا اور امریکہ کو بھی چھوڑیں بھارت کو جہاں پر دلت عورت کا ریپ اگر کوئی برہمن کر لیتا ہے تو یہ تو بڑے سواب کی بات سمجھی جاتی ہے ان کو افغانی عورتوں کی فکر پڑی ہوئی ہے تو یہ فائدہ ہوگا افغان طالبان کو اور افغان گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا کہ ان کو تین مہینے مل جائیں گے اور ان تین مہینوں میں وہ اپنی سٹریٹیجی بنا سکتے ہیں اسلحہ کٹھا کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ افغان حکومت کتنی منافق ہے اور اس حوالے سے ہمارے پاس دو اور بڑی خبریں ہیں روس کے صدر ولادی میر پوٹین کے جو سپیشل انوائی فور افغانستان ضمیر قبلاؤ ہیں انہوں نے افغانستان کی حکومت سے کہا ہے کہ آپ بڑے منافق ہیں آپ جو بھی کر رہے ہیں جانبوچ کر کر رہے ہیں آپ افغانستان میں امن چاہتے ہی نہیں ہیں جلد از جلد آپ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں اور افغانستان میں امن قائم کریں سچ ٹی وی اردو نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بایدن نیشرف غنی سے کہا ہے کہ تم افغانستان میں بیٹھ کر کر کیا رہے ہو تم افغان طالبان کے ساتھ لڑنے ہی سکتے تو ایک نیریٹیو کریٹ کرو کہ جہاں جہاں افغان طالبان قبضہ کر رہے ہیں وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں وہ بڑے پریشان ہے کہ امریکہ ہمیں چھوڑ کر کیوں گیا ہے اور افغان طالبان سے کوئی خوش نہیں ہے اس کے بعد جب ایران میں افغان گورنمنٹ اور افغان طالبان کے مذاکرات ہوئے تب بھی افغان طالبان نے یہی بات کی کہ جن علاقوں میں ہم قبضہ کرتے ہیں ہم لڑنے جاتے ہیں یا ہمارے آگے سرینڈر کر دیتے ہیں اور پھر جا کے وہاں کے مقامی لوگوں کو مارتے ہیں ان کے گھر جلاتے ہیں تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کو بدنام کیا جائے اور پاکستان پر بار بار الزام لگایا جائے کہ طالبان جو فتوحات کر رہے ہیں ان کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے تاکہ بعد میں پاکستان پر پابندیاں لگانے میں بھی آسانی ہو تو اس حوالے سے اور افغان حکومت کی منافقت کے حوالے سے دوسری خبر یہ ہے کہ افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ امراللہ سالے جو انٹیلیجنس چیف بھی رہ چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی ائر فورس نے ہمیں وارننگ دی ہے کہ کل جو چمن کے بارڈر پر افغان طالبان نے قبضہ کیا ہے اگر وہ علاقہ چھوڑانے کے لیے آپ نے افغان طالبان پر سٹرائکز کی تو ہماری ائر فورس آ کر آپ کے پرخچے اڑا دے گی اور اس کے اس بیان کے بعد پوری دنیا میں ایک حل چل مجھ گئی ہے اب ہم آپ کو اصل بات بتاتے ہیں جب بھی پاکستانی بارڈر کے قریب کچھ ہوتا ہے کوئی ان کی آپس کی لڑائی ہوتی ہے تو یہ توپوں کا روخ بندوقوں کا روخ پاکستان کی طرف کر دیتے ہیں پاکستانی چوکیوں کی طرف کر دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ذرا سے جذباتی ہوتے ہیں تو دل کی نفرت باہر آ جاتی ہے تو اب پاکستان جانتا ہے کہ انہوں نے سٹرائکز کرنی ہے چمن بارڈر کا علاقہ انہوں نے واپس لینے کی کوشش کرنی ہے وہ بھارت کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے وہ افغان حکومت کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم ائر سٹرائکز کریں گے اور پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کو ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے تو پاکستان یہ وارننگ دے سکتا ہے کہ اگر آپ نے ہماری ائر سپیس وائلیٹ کرنے کی کوشش کی جیسا کہ آپ ہمیشہ جذبات میں آکے کرتے ہیں تو ہم آپ کے پرخچے اڑا دیں گے اور بالکل اڑائیں گے آپ نے ابھی تک اس بات کا جواب دیا کہ آپ کے پاس اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی کرنسی کیا کر رہی تھی وہ تین ارب روپے کا آپ نے کیا کرنا تھا اگر آپ کی سرزمین پر پاکستان مخالف ٹھکانے پائے جائیں گے بھارتی پائے جائیں گے جو پاکستان کے خلاف دہشتگردی کی پلاننگ کر رہے ہوں تو پاکستانی ائر فورس کے پاس پورا رائٹ ہے کہ وہ آ کر ائر سٹرائکس کرے تو یہ پاسیبیلٹی ضرور ہے کہ پاکستانی ائر فورس نے ان کو وارننگ دی ہو لیکن ائر سپیس نہ وائلیٹ کریں اس کے لئے وارننگ دی جا سکتی ہے پاکستانی ائر فورس یہ وارننگ نہیں دے سکتی کہ آپ نے طالبان کو کچھ کہا تو ہم آپ کے پر خچے اڑا دیں گے یہ سرہ سر پروپیگینڈا ہے بھارت کا موقف ہے امریکہ کا موقف ہے جس کو افغان حکومت ہوا دے رہی ہے اور دوسری طرف بار بار پاکستان کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری مدد کرو ہمیں طالبان سے بچاؤ ہمارے مذاکرات کرواؤ اسی حوالے سے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موید یوسف نے کہا ہے کہ ہماری تمام گروپس پر نظر ہے ہمارے تمام گروپس کے ساتھ رابطے ہیں تو کوئی بھی ہمیں ڈس انفارمیشن نہیں دے سکتا افغانستان کے ہر گروپ کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور کل سے پاکستان میں امن کانفرنس ہو رہی ہے جس میں افغانستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو تمام رہنماؤں کو بلایا گیا ہے تاکہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لئے کوئی راستہ نکالا جا سکے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں